ایک بندے دا ویا ہو گیا ہے ویا تو جو تو کمرہ اور اسی جو بابا جی گیا نا تو بیوی سی ہو دی آپ سے قرآن تو بڑی پکی جی مسلمان او کین دی شادی تی تیری میری ہو گئی ہے پہلے وضو کر کے میں نے قرآن تی سنا اے ہم سے درد درد دی جمعلہ سن لو پھر میں نے توڑا مزاج دا پتا ہے ہر پوڑی میری جی پھوڑی ہے حضور انہوں نے کہا کمرہ اور اسی جو آگے ہیں تو سنتِ آقا کریم کے مطابق پڑا میرا ویا بھی ہو گیا ہے میں ہافتِ قرآن آ تو سیفر کوئی قرآن دی آیت سنا لو میں نے جوان ہو گیا پریشان ساری زندگی ڈھولے مجھ یہ گھائی سن تے بننے تبعہ کے جانور چارے سن پریشان ہو گیا رات ہی ازر گئی اپنے ابنوں سے بھی ریکھیں دیکھ ویا تے کر چھڑی بابا کاش میں نے قرآن سکھایا ہوندہ تھی آج بیوی دہ تانہ نہ ملدہ اور میں کی کر رہا ہوں میں جو تو کمرے سے جاں مانگا میں نے انہوں نموشی ہون دیئے وہ قرآن دی تلاوت کر دیئے تو میں نے قرآن نہیں آندہ باب نے آکھا پتر چل کسے مولوی صاحب کو لے جاما مولوی سے خوشک اگلا یاد کرے پچھلا پھول جاوے پچھلا یاد کرے اگلا پھول جاوے بچے دیکھا جاتا تیز ہوگے بابا قرآن نہیں آ رہا انہاں کے پتر پریشان نہ ہو چلا جا پاک پتن شریف اے جڑے بندے باب فرید نوکر بیٹھے ہو درہے کو یاد بلاندہ کر کے سبحان اللہ بولوگے اہلِ ممبر اہلِ ممبر اہلِ ممبر بیٹا اپنیوں گلنہ چھٹکے بہت شکریہ پوری توجہ کرلوں مربانی بہت شکریہ بڑی ممبر اہل پانچ ساتھ مددی نوکریہ تیہا کم بائی دے میں قوال کریہ آواز آئی پاک پتن شریف چلا جا جوان نکر تے ہو کے بیگیا اکھا چطرونے تے زہد اللہ بیہ بابا فرید دین مسعود گنجے شکر نحمت اللہ لے دی نظر پیدی پترہ رونا کیوں ہے بابا قرآن نہیں ہوتا تے فرمائے اکڑی اکڑی گال لے تے قرآن سکھ لینا سکھ لینا سکھ لینا اگلا یاد کرنا پچھلا پرجند ہے پچھلا یاد کرنا اگلا پرجند ہے مہربانی فرمو میری اببین نے تو اڈکل پیجئے ہے تے اببین یاکھا میرا فرید بڑا لاجان رکھنا لے تے بابا میری لاج راکھل ہے آپ نے فرمایا نماز ساڑے پچھے پڑھ لے حضرات جس میں نے تشہود میں گئے سلام پھیرا گیا وہ جوان پیچھلی سامنے تھا اور کہاں کھڑا تھا جہاں پناظرت محبوبِ الٰہی جنابِ حضرت نظام و دین اور یہاں کھڑے تھے جب سلام پھیرا تو وہ قرآن کا کاریب ہے اب آدھائی بابا قرآن سکھانے والے تیرا تعرف کیا ہے چپ تے نو پتا نہیں زہرہ دے نوکر ایسے نہیں جب ہی بھی پاک کے دربار کا نوکر ہے ہاتھ نیچے گے لکھے گا ہاتھ کھلان کر کے بولے گا تے نو پتا نہیں زہرہ دے تے نو پتا نہیں زہرہ دے تے نو پتا نہیں زہرہ دے نوکر آدھائی نیچے گے اگر بیٹ جاؤگے تو توڑے واستے دعا کرنا کیونکہ اگر بیٹ جاؤگے تو بیٹھ کے پڑھو اگر بیٹ جاؤ بیٹھ کے میرے نال پڑھو ہاتھ بلاند کر کے پڑھو ایمہ پانچ مین پڑھنا ہے جڑا جڑا بی بی پاک دا نوکرے جتھے بیٹھائے میں دلوں دعا دینا مولا جڑا ہاتھ بلاند کر کے بولے اوڈا پانچ سال دا بچہ بھی قرآن دا کاری بن جائے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلاند کر کے بول تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے نوکرہ دے تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے نوکرہ دار ننو ایکوری او بندہ ذرا پیار نل عدب نل جڑا حضور دی محفر باستی آیا ہے ہر تک بیٹھے ہو کسے دنیا دار باستی نہیں بیٹھے ساڑھے جملے ہوں جنے ہاتھ بلاند کرو یہ کرو وہ کرو سلام پیش کرنا اسی جمعیہ کھے تو سونجی کیتا ہے تو ایک واری ور کر لو ساری راجہ میرے کین رکیتا جے میں بھی نوکرے زہرہ تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ سباہ فرماؤ حضرات آخری جملہ سن لو اے بابا فریدے اے بابا فریدے تے بیٹھے دے تے ٹپے دے چھوٹے چھوٹے بال شینہ تے پانی دے مکے کولو لنگے بابا تھا پرماتے پتر کتھے چلے ہو بابا جی پانی پھر نیتھوں پھرو کوڑے پڑھایا مٹھا میٹھا کر چھاں بڑی کلیر کی آواز آ رہی ہے مٹھا میٹھا کر چھاں آواز آئی بابا تسی کونو آپ نے آواز آئی پتروں جانو پتانی زہرہ دے نو کرتا جانو پتانی زہرہ دے نو کرتا بابا کی شاہد بابا صاحب اے چملہ بجھنا چھانا حضور محادث یعظم رحمت کنڈا ریدہ چنادہ پاک آپ دی بھئیہ دے مبارک آپ دا کستے مبارک جتوں فیصلہ باب دیا کلیر چھو گدریا جتوں جتوں گدریا اوہ تھے اوہ تھے بھارش ہوئی باقی سارے فیصلہ باب تھپ جتے مہت زیادہ دی چار بھائی اوہ تھے چھان پوچھیا گیا یہ جنادہ کس کا ہے چھپ تینو پتانی زہرہ دے نو کرتا ایسے نہیں جیسے نہیں دونہ ہاتھ بلد کر کے بولو دونہ ہاتھ بلد کر کے تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے تینو پتانی زہرہ دے میرا ہے جملہ میرا ہے جملہ عثمان بھائی راشد بھائی عدیل بھائی پوری ٹی میں جملہ پتر توڑی نظر کرنا توڑے نال میں نو پیار کیوں ہیں اللہ دی قسم میں نو پتہ ہے تُسی مزدوری کر دے ہو کسے نہ کسے دھکان تے ملازم ہو ایٹا بٹا اجتماع ملان دے مالک میں نہیں کر سکتے جی میں تو سان کی تے کیوں تینو پتانی زہرہ دے نہ کرا جتنے بیلی بیٹھیں بابا جی بیٹھیں حاکم بھائی دے مائکوالے کرنا ہے اے جملہ میں سلی پڑنا دنیا دا کوئی بھی کرنا ہوئے میں انو پڑے میسے جان دے نہ پڑے اکر اور کیوں نہ پڑا میرے ایمان دا حصہ ہے اس لئے میں لانت بیٹا ہوں قادیانیوں پر اور جڑا قادیانیت لانت بیٹا ہاتھ ہو جائے گا جو لالت کی نظر میں لوگوں کو ویزہ دیتے ہیں دیاتا رشتہ دیتے ہیں اے لانت ہمیں یورپ کا ویزہ نہیں چاہیے ہمیں تو جنت کی تکر کا یہ میں اس بندے دات دیکھنا چاہنا جڑا تاجدارے ختم رب ہوا تھا نہ کر بن کے بیٹھائے بابا جی خدا دی سکتی قسم شجید کی اور حسین کی لڑائی کئی اور لڑائی نہ تھی اس نے بھی کہا تھا دھوڑا دھوڑاو جہاں تک چاہتے ہو تمہاری جاگیر اور فرمایا چلے جاگیر تساڑے قدمہ دی خیراتے انگر جو آنکھ ہوگے عوضہ دے دیا گا فرمایا چک کمی نے عوضہ تو میرے نانے دین علیہ انتصار کا ہے نہیں آئے گا حسین تیرے حق میں حسین کا ہاتھ اٹھے گا تو نانا کے حق میں ایسے نہیں جو بندہ کا دیانیت نواز ہے جہاں دنیا کے کسی کونے میں بستا ہے افتخاریز بھی جوتے کی لوگ میں رکھتا ہے مجھے وہ بندہ چنگہ لگتا ہے جڑا ریوڑیا دیرے دیڑائے لیکن تاج دارے ختم نبوت کر گئیں اپنے بچے قربان کرے وہی تو ایمان والا ہے ہاتھ ریچے نہیں ہاتھ بلاد کر کے بول تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے پتہ نہیں ظاہرہ دے میں بابا کی جتے لیانا چاہنا اے بیلیانو سلام اقیدت جوانو وستیرو بڑی مربانی شہر فیسر آبادہ اے جملہ یاد رکھنا او کتے کمینے دکانے تلنگڑے لوڑے نے لبوتا دعوہ کیتا واری آگی کھولڑے دے تائیدار دی میں ہر میں فلچ اے جملہ کیوں پڑھنا میرا ایمان کا حصہ ہے یا لگ پائے کہ یا رسول اللہ کی صدا لگانے والوں تمہارے ایمان کا حصہ ہے یہ بابا جی خادم اس ہیں رزوی کے ایمان کا ایک چکڑا تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں دل کو لگے تو ہاتھ اٹھا لینا واری آگئی گھولڑے دے تاجدار دی آپ نے پرماو کمینیاں میدان چاہ انہوں کسے نے جا کے دا سیا اتا جی میدان چلو بنایا علی دا پتر حسین کا پتر شمو بالے والے دن جو پانچ نکلے تھے یہ ان کی اولاد ہے باگ جا اتنے کا بجنا نہیں جاؤ پیر میرا لشانو آنکھو وہ بھی بسم اللہ جسورہ فاتحادی عربی میں تفسیر کرے میں بھی عربی میں تفسیر کروں گا جس کا کلم اچھی خوشکتی لکھے گا اس کا رسول زندہ رسول اور آخری رسول ہوگا آپ نے فرمایا بھائی مانا نہیں آج ہاتھ نہیں لکھے گا جس کا کلم بغیر ہاتھ کے لکھے گا اس کا رسول آخری رسول ہوگا کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھوما بڑا شاپ کیمرہ گھوما انہاں پاک ماما دے پدرہ دے مدھیا دیا چبینہ دے پانی دے پنی کترے پشینے دے اللہ خدا دی زندگی قسم ہم نبی کے ذکر کریں گے اپنا ایک خون کا کترہ دے سکتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلات کر کے ایک وری بول پچھیا گیا کولنے دے تاجدار کولوں شاہ جی یہ ڈاوڑا داوہ کیوں فرمایا چپ تینوں پتہ نہیں ظہرہ دے پتہ نہیں ظہرہ دے ایسے نہیں ایسے نہیں ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ نیچے نہ رکھو ہاتھ بلات کر کے بولو تینوں پتہ نہیں ظہرہ دے بابا جی آقا نے فرمایا بلال پاک سب سے پہلے جنت میں جائیں گے آقا کیوں تانوں پتہ نہیں ظہرہ دے نہ کرانا سلمان میرے اہلِ بیعت میں سے ہے آقا کیوں تانوں پتہ نہیں ظہرہ دے نہ کرانا بس نادی علی جوا گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر اے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آقا سے راشد بیٹا عدیل آئی پوری ٹیم مامنین سارے جیتے رہو بستے رہو پر پانچ تن پاک کی انجمن ملاد کمیٹری ہو سرسید ٹون کی کرمہ والی رات ہو نور بھری رات ہو قرآنہ سعی صاحب ہو جتنے بھی بیلی کھڑے ہیں میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ور یہ شیر پر سے مچانا نادی علی جو آگیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آگ اسے نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر جیتے مکان جیتے نادی علی لکھی آئے وہ دونہ ہاتھ بلاد کرے میں دنیا دا بڑا بڑا ناد خان تیرے حوالے کرنگا ملکن تو مولا ایک وری ایک وری کرما والی رات ہے اگر باب فرید واسطے آتھ چک سکتے ہو تو میرا علی جو باب فرید بھی پیرے ایتے کچھو چی کیوں ایتے فتوہ کیوں ایتے کیوں آنکھیں جاندے وہ سنو سنی نہ تو رابزی ہے نہ تو خارجی ہے علی ہمارا ہم علی کے ہاتھ نیٹے نہ رکھ ہاتھ بلاد کر کے بول ملکن تو مولا 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 میرے نبینے بولا ملکن تو مولا ہے اس کا مولا جاراندے یاندے بانجاندے یاندے دا شان دے یندر سب لکھ دے یندر دا مشت کا لندر ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ہم سب کا مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا میں میک چھٹر لگا جے مولا ایلی سفر کر رہے تھا ایک سب پایا ایتھی آستی چوڑ گیا ایک بلی آئی آپ دے موٹے مبارک سے چڑ گئی تو وہ جا رکھنا سب انہوں نے فرمایا نکل جا انہوں نے کہا اتھو مچا دیو تو میں ٹر جانا آپ نے فرمایا ٹر جانا انہوں نے کہا جی نہیں میری عادت ہے میں ڈانگ مارنے بلی آکھیں مولا ایجازت دے دی عادت آج دور نہ کرنے اگر ایجازت دے ایجازت دیو آج دی میں ایدہ میں آج دی تب یہ سب نہ کرا جناب علی نے ایجازت دی تھی بلی نے مو پایا چوکی ادھر ماریا مولا علی نے اُدھی کانڈ دے رہا زمینہزت دی مولا علیہ گز چوکی اتھر کے ہاتھ ہون تو وہ جو رکھی میں مائے کر لگا جاؤ اسی سٹو ہی مسلمی منطل تے لائے جاؤ جو پا ما سمانہ سمانہ وہ اوٹے پیار لگتے ہیں اوٹے کانڈ نہیں لگتے جیدی کانڈ دے مولا یلی ہاتھ راکھ دے بے اوٹس پلی دی کانڈ نہیں لگتی تے جیدی کانڈ دے میرا نبی ہاتھ راکھ دے